موسیقی موسیقی ...چہ ہے میکستہ ہے ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے اور میں تم سے نکاح کی بات کر رہا ہوں یہ تحصے ، طور پورا فنکشن وہکے اور جب تمہاری فیملی ہوگی. تو ہم وہ کریں گے اور بہت دوم دھام سے کریں گے ایسے کہوں اپنا امانت ہو امانت ہو تمہارے بابا کو جب سے پتا چلے نا تمہیں تبید خرابے تب سے ایک منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے سارے رات تمہاری فکر کرتے رہے میں جانتی ہوں میرے بابا مجھ سے بہت پکر کرتا ہے آپ نے ذرہ سے بات کیے کس پر میں بیٹھا ہمیں تمہاری بہت فکر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنید تمہارے کسی قابل نہیں ہے دلاک لینے کی بھی کوشش کی ہے لیکن وہ مانتی ہی نہیں ہے ہم نے سوچا کہ ہم تمہاری طرف سے خلا کے پیپرز فائل کر دیں میرے بات ہوئی ہے وکیل سرات کو وہ کہتا ہے ایک دو پیشیوں میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن ماما یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری جان کہ جنید تمہاری چوائس نہیں ہے مووان اس میں سب سے نکلوں اور اب اپنی سندگی کو ساروں بیٹھا تمہارے بابا بلکل سہی کہہ رہے ہیں آپ ابھی اتنے ینگ ہو اور شادی کو بھی کوئی ٹائم نہیں ہوا میں بہتر تو یہی ہوگا کچھ ہے کہ یہ سب سلسلہ جلwen جگلدی ختم ہو جائے اور سب دیلے ہونے سے اور بھی کامبلکیشنز ہو سکتی ہیں I love youuepی Drew موسیقی موسیقی کھانا کھا لیجیے ملک سا نہیں مجھے مجھے بھوک نہیں ہے خوشی کے موقع پر تو آپ زیادہ کھانا کھاتے تھے پھر بھوک کیوں نہیں ہے آپ کو موسیقی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں ملک سا کچھ غلط بات کہہ دی میں نے موسیقی آپ کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا ملک صاحب کہ آپ کو کتنی بار مجھ سے میرے بچے کی مرنے کی باتیں کی ہیں میرے معصوم بچے کو آپ پاگل کہتے رہیں پھر کس بات کا افسوس خوشی منائیں مراد پوری ہوئی کیسا میری اقلوتی اولاد تھا اگر کبھی میں نے اسے غصے میں کچھ کہہ دیا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے لیکن وہ تو چلا گیا ملک صاحب آپ کا ظلم اسے لے ڈوبا آپ کی کہہ نے میرے بچے کی جان لے لی ہے میں نے ایسا کوئی ظلم نہیں کیا میں نے تو اسے بے پناہ چاہا اس کے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بھایا یہاں تک کہ اسے ملک سے باہر لے گیا سب کچھ تو کیا میں نے اپنے بچے کیلئے لیکن یہ تو میرے ساتھ کیسی باتیں کر رہیا میں اس ظلم کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے اس معصوم یتین بچی پر ڈھایا ہے ایک بار پہلے بھی آپ نے اس کی زندگی تباہ کرنی چاہی اور اس بار تو آپ نے اس کا سب کچھ جھیننا چاہا اس کی جینے کی امید اس کا ہونے والا بچہ آپ کی کسی کا ہونے والا بچہ ختم کرنا چاہاں دیکھ لے ملک صاحب اللہ تعالی نے آپ کی اپنی اولاد چین دی کون کہتا ہے کہ روزِ حشری صاحب ہوگا اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑتا ہے ملک صاحب کھانا کھالے ملک صاحب دباہ بھی لینی ہے آپ نے موسیقی یہا کہ موسیقی 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 چھو نہیں دیکھ تو مجھے تمہاری حرکتیں کچھ سمجھ نہیں آرہی اس طرح کیوں ماں کے دل کو پریشان کر رہے ہو بیٹا پریشان کرتا ہوں میں میں آپ بھی لو میں نے کیا کہا ہے اور تم کیا جواب دے رہے ہو نہیں شکر نہ کروں اس دوستوں کے ساتھ فاموش جا رہا ہوں کل تک واپس آجاؤں تو کیا ہے گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے تمہیں کوئی خیال نہیں ہے تمہاری بہن حال سے بے حال ہو رہی ہے اور تمہیں پکنک کی سوجھ رہی ہے اس کی کیسی طبیعت لابد ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی بہت اداس ہے بڑی مشکل سے کھانا کھلا کر آئے ہیں بہن کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیا کرو اب چو بھو گیا چو بھی تم نے کیا اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی پر آکے کا تو کچھ سوچنا پڑے گا نا خلالی تو کر رہا ہوں گا نا چنین تمہارے اببو بہت خفا ہوں گا اببا کا تو امیہ آپ رہ نہیں دیں کب نہیں وہ مجھ سے خفا رہے لیکن میں تو اب یہ نوٹ کرنا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سارا وہ نراز ہی رہتی ہے اس گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے سیدھے مو بات کرتا ہوں دوستوں میں نہیں جاؤں گا تو اور کھاں جاؤں گا میں تم سے ناراز نہیں رہتی میں تمہارے لئے فکر مند رہتی ہوں تمہارا سوچتے ہوں اسی لئے تو بات کر رہی ہوں جانتا ہوں خیر اپنا خیال رکھی گا میں چلتا ہوں ہمیں 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 دوائی دے دیں ہاں جا تو آپ بچپن میں نہ جب نے زرار بھائی کسی ٹرپ پہ جا رہے ہوتے تھے سکول یا کالج کے تو آپ نے دیر ساری دوائیں دے کے رخصد کر دیتی اور یہی کسی کونے میں میں کھڑا ہوتا تھا اور حسرت بھڑی نے گاؤں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید شاید کبھی میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا تو میرے سے بھی کوئی دعائیں آئیں گی لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا ہاتھ سوچا کہ خود ہی کہہ دوں چنید تم کونسی کب کب کی باتیں دل میں لے کے بیٹھے ہو بیٹا پا موسیقی موسیقی ایسی باتیں اللہ کو سخت نہ پسند ہیں ملک صاحب آپ کیوں اللہ کے کہہ کو بکھار رہے ہیں مجھے صلا رہیمی کا سبق کیوں بڑھا رہا ہے مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کیسے کر کریں ملک صاحب ملک صاحب آپ کو اپنے بیٹے کیسے کی قسم ملک صاحب آپ کی دیویں جان لے ملک صاحب آپ کی دیویں جان لے ملک صاحب آپ کی زیادے کی ملک صاحب آپ کی دیویںě ملک صاحب آپ کی دیویں جان لہُمک vehement ملک آپ کی زیادوں اور اوجائی Yinglی extraordinary موسیقی مہر بی بی مہر بی بی آپ جلدی سے اٹھیں کیا ہوا؟ مولک صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے کیا؟ ان کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں کیا وہ ہے جسر جان کو؟ وہ آپ جلدی سے چلیں بیگم صاحبہ بلا رہے ہیں آپ کو موسیقی 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 جنید میری دل کی آنکھوں سے دیکھو گی تو شاید اس وقت تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو سب اسی لمحے کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے لحے پہ تم خوش تو ہونا جس طرح جلدی جلدی میں یہ سب ہوا ہے پہ پہلے کچھ اولت سی گئی تھی جنید ہاں شاید میری حالات کے وجہ سے بھی تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا میں جھوٹ نہیں بولوں گی جنید مگر مجھے لگتا تھا کہ تم یہ سب میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہو اپنے مطلب کے لیے ریلی تو تمہیں یقین کیسا ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو اور پھر پھر یہ کہ میں نے خود سے کوئی پہل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں میری لیے کیا ہے ہم ہم کب تمہاری محبت میں گرفتار ہو دی چلی گئی جنید صرف تمہیں آپ دونوں ایک دوسری کی محبت میں گرفتار ہیں موسیقی 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 اس نے کبھی مجھے کوئی سکھ نہیں دیا یہ کتنا خودویرز ہے میری باق کروائی ہے اسے اسے کال ملائیں تمہیں میں کیسے کہوں اپنا امانت ہو امانت ہو جنید جنید کہا ہوں بھائر میں کیوں تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ بھی کرتے میں لو کہ مجھے پتا نہیں چلے گا کہا ہوں جنید کیا ہوا زونی یہ دیکھیں یہ کیا کر دوتے کی ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹے نے شادی کر لیے کل رات کو اور جرت دیکھیں مجھے خود تصویریں بھیج رہا ہے یہ دیکھیں اسے کے نمبر سے نمبر تو پیچاکتی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں شادی کر لیے اس نے یقین نہیں آرہا تو اس کو بلائے اور اس سے پوچھیں وہ وہ تو کر پہ نہیں ہے وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے وہ دوستوں کے ساتھ نہیں گیا وہ اور آپ لوگ اس کے باہنوں کو سچ کی ایسے مانگ رہے ہیں یا ایسا تو نہیں یہ ساتھش میں آپ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں نہیں نہیں اسے کچھ بھی نہیں ہے مجھے حیرت نہیں ہے اس کی لاپروریس سے اس کی بحیثی سے یہ سب کچھ آپ لوگوں کی غابلت کی وجہ سے ہوا ہے میرے ساتھ کیسے کر سکتا ہے مجھے تبا برباد کر دیا اس نے میری زندگی میرا سکون چین سب چھل لیا شاہدی کر لی اور میری جازت کے بغیر کیے اس نے دوسری شاہدی ایسا نہیں ہو سکتا نہیں میں اس کو چھوڑوں کی نہیں میں اس کو کونٹ کے ساتھ کے دل باؤں گی سنیرہ بلہ ہم کرتے ہیں نا چنیر سے بات کرتے ہیں مجھے بات نہیں کرنی اس سے مجھے شکر بھی نہیں دیکھنے اس کی میں اس کو رسوہ کروں گی اس کو رسوہ کروں گی آپ سب کو رسوہ کروں گی میری زندگی کی تباہی بیروازی کے ستنا رہا سب کو رسوہ کریں گی سம்ரம் 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 அம்பி ஏன் سம்ரம் موسیقی موسیقی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنید اس حد تک گر جائے گا اتنی انسرٹ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اس جنید کا تو میں وہ حشر کروں گا ساری زندگی یاد رکھے گا ایک دفعہ میرے ہاتھ دو لگے گی ہلو موسیقی سمرہ کی حالت بہت خراب ہے اس حسپیٹل لے گئی میری طرف سب بھار میں جائیں سب لوگ کوئی نہیں جائے گا حسپیٹل موسیقی 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 تو آپ لوگوں کو بھی تم نے جائیل کو پول کرتی ہے آہا میں نے بتا دیا تھا اچھا بتا کرو ابھی تک آیا ہے کہ جیب زونی کا نام یہ لیٹر آیا ہے کیا ہی دیکھ لو کھول کے دیکھ لو کے کرٹھے 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 کیا ہے زونی تلاعک نہ ہوا تلاعک نہ ہوا زونی کوئی میرے پیچھے نہیں آئے رہنے تو تھوڑی دیر اسے اکیلا اپنے ساتھ وقت بتائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی ابھی ضرورت ہے اس کو اس کی مجھے بس فکر یہ ہے کہ پریشانی میں کوئی غلط قدم نہ ڈھالے کچھ نہیں کرے گی وہ بہت سمجھدار ہے یہ تو اچھا وہ اسی جی اتنے خودی ڈیوو سپے پر بھیجوا دی ہے یہ درد سری ختم ہو گئے آبھند اس کا گھار اجڑا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تم رہنے دو وہ اتنی سٹرگل کر رہی تھی اپنے وہاں سروائیول کے جنگ لڑے جا رہی تھی اس تکلیف اور بڑبادی سے تو بیٹا رہ نا کہ ہماری بیٹی کی جان چوٹ گئی موسیقی �� موسیقی موسیقی Finger سمرا کو بیٹھا ہوگا بلکل ٹھیک ہے بلکل پیارا ہے بس بھی تو دیرے میں کمرے میں شفٹ کریں گے پھر دکھاتے ہیں دیکھ سکتا ابو میں یہ میسیج آپ کو لندن پہنچ کر رہا ہوں یقین ان امی اور آپ دونوں مجھ سے بہت ناراض ہوں گے غصہ ہوں گے مجھ سے لیکن یہ سب میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس لئے میں اس بات کے لئے پریشان نہیں ہوں میں نے لائبہ سے شادی کر لیا اور اب شاید مستقل میں یہی لندن میں رہوں گا سمرا سے کہیے گا کہ اگر ہو سکے تو مجھے وہ ماف کر دیں اور زنیرہ کو میں نے طلاق کاغذ بجوا دیں اس کے پاس موت چکے ہوں گے اگر ہو سکے تو آپ دونوں بھی مجھے معاف کر دیں لیکن مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اوکشن نہیں تھا حدا حافظ امی سمالیہ پر آپ کو ہے سمالو اپنے آپ کو یہ لڑکا اس نے کبھی مجھے کوئی سکھ نہیں دیا یہ کتنا خودویلز ہے میری باگ کروائی ہے اس سے اسے کال ملائیں کل سے فون کر رہا ہوں فون نہیں اٹھا رہا ہوں آپ کیوں وہ سنیاریو پہ ڈی واسس پیپر ملے کے تو کیا ہوگا ہاں سانیو انہیں آرہ کیا ہوگا ہمینے کوئی ٹھیک ہونا میں چاہتا ہوں کہ میری بہن بہت بہت ہو رہا ہے بہت سبر ویالی ہے اتنی بھی بہادر نہیں کہ مجھ سے اتنے امتحان دیے جائے ہمارے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی حمد نہیں ہے جو میری بہن کا انتحان لگے تمہیں سوہ سے کچھ نہیں کھایا ہمیں ہانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے پاس لیکن اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ہمیں بابا کی آنکھوں میں دیکھ سکو میرا کوئی قصوم بھی لیکن پھر بھی میں ان کی پریشانی کا باعث بہنی میں نے ایسا گبھی بھی نہیں چاہتا میں امی بابا سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارا کوئی قصوم نہیں بلکہ بابا تو بہت خوش ہیں ریلاکسٹ ہیں کہ ایسا رشتہ جو تم پر بوجھ بنا ہوا تا ختم ہو گیا ہے ایک میں عرصے سے اس رشتے کو گھنسیٹ رہی تھی سب اس لیے کہ دونوں پر امیلی اس خاص طور پر آپ کی پرسنل لائف دسٹرمنا لیکن شاید جیسا ہم سوچتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بہتا ٹھیک ہے لیکن سمیں تمہارا کوئی قصوچ ہوئی یہ موقع خوشی کا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک خوش کا بری تمہیں سنانا چاہتا کیا تمہیں ایک بہت ہی پیارے سے بھتیجے کی پپو بن گئی سچ بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ ہسپٹل گئے نہیں ماشااللہ سے اللہ تعالی نے کتنا پیارا توفہ دیا نا میری گوڑیا کو میری طرح نظر نہیں ہٹری اپنے شہزادے سے امی میں نے راہل کو میسیجز کیا کوئی جواب نہیں دیا اس میں آپ بھی دیکھا نہیں ہوگا میسیج ہم نے بھی کی تھی کالس وہ اس نے اٹھایا نہیں شاید بزی ہوگا امی راہل نے میرے میسیجز دیکھے بیٹی کی خبر پہ بھی کوئی جواب نہیں دیا اس نے مجھے کہ لگتا ہے کہ زونی اور عابد انکلوں سے کبھی نہیں آنے دیں گے کب تک نہیں آئے گا اولاد ہے اس کی خون کی کشش ہے وہ کھین چلائے گی پتہ کیا مقناطیس جیسی کشش ہوتی ہے خون میں نہ صرف وہ بلکہ عابد بھائی اور سلمہ بھی آئیں گے امی آمد سے ایسی باتیں نہ کریں جن کا کوئی مطلب نہ ہو آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں جنہید اور زونی کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ راہل اور میرا رشتہ بھی بس آمد جھوٹی تسلیہ مت دیں آمدہ کیا وہ میں تمہارے ابو کو بھیجتی ہوں وہ تڑب رہے ہیں وہ نواسے کو دیکھنے کے لیے اور سنو سمرہ ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے ہم؟ میں بھیجتی ہوں مہر کیا سوچا ہے مہر تم نے؟ کیا سوچنا چچے؟ زندگی ایسے نہیں گزرے گی کیا فرق پڑتا چچے؟ پڑتا ہے فرق بہت فرق پڑتا ہے میرا دل کہتا ہے مہر اس دن زرار خر پر ہی تھا اگر تم اس سے بات کر لیتی تو شاید شاید آج ہی حالات نہ ہوتے ہیں جو اچھی آپ ہو دی تو کہتی ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میرا دل تہر سکی ہے جیسے مجھے لگتا ہے جو ہونا ہے وہی ہوگا تو پھر فکر کیوں کرنی ہے میں مطمئن ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا دل مطمئن ہے اگر تم اتنی پرسکون ہو تو پھر پھر سب کچھ اچھا ہی ہوگا لیکن مہر مجھے مجھے ایک بات کا بہت ڈر لگتا ہے جو کیا چچی تمہارے چچا کے شر نے میرا بچہ تو ختم کر دیا آج وہ صدمے میں ہیں نڈھال ہیں لیکن جب وہ ان دنوں سے نکلیں گے باہر تو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کہیں وہ تمہیں یا تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے آپ میری فکر نہ کریں چچی میری پریشان نہ ہوا کریں اپنے وہ پہلے والی مہر نہیں رہے جو کسی کی بھی غلط فیسلے پر خوف صدا ہو کر سر چکا دے زرار کی بے اعتباری سے میں ٹوٹ ضرور گئی تھی لیکن اب میں مضبوط ہوں اولاد شاہ چیزی اسی ہے جو مجھ جیسی کمزور کمزور ٹھری بھی لڑکی کو بھی نیٹر اور طاقت پر بنا سکتے ہیں آپ میری لئے فکر نہ کریں دعا کیا کریں میری ساری دعائیں اب دبارے لئے تو ہیں جس کے لئے میں دعا کرتی تھی وہ تو وہ تو مجھ سے روٹ کے چلا گئی مجھ سے روٹ کر نہیں کیا باپ سے روٹ کر نہیں کیا باعت محبت کرتا تھا باپ سے اب میری ہوتے ویا پیسے تو نہ کہنا میری تو آپ کی بیٹی ہی سسکتی رہتی ہے یہ سانسیں کہیں قرار نہیں سسکتی رہتی ہے یہ سانسیں کہیں قرار نہیں مجھے ہے قید میں اب جینہ کہیں فرار نہیں بھروسہ تم پہ کروں یہ بھی اختیار نہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے دم جاؤ ね موسیقی نیست موسیقی 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 میرے ساتھ کئی مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے راہی جیسے کہ تم جانتیانی سمرہ کہ تمہارے بھائینیں کیا کیا تھا؟ چاہیم مجھ سے آپ زونی اور جنید کی بات نہ کریں ہم دونوں کی بات کریں زندگی میں ایک بار سب رشتیں بھولا کر ایک باپ کی نظر سے دیکھیں تین دن ہوئے آپ کے بیٹے کو دنیا میں آئے ہوئے اور آپ ایک بار بھی نہیں آکے ملیں تم مجھے میری اولاد کے نام پر بلیک میل نہیں کر سکتی میری نظر میں رشتوں کی ویلی ہوگا میں تمہارے بھائی کی طرح خودکرز ہو کے نہیں سوچتا راہی مجھے دو چلو مان لیا ہم برے لوگ ہیں غلط ہی ہو گئے ہم سے لیکن تمہیں تو صحیح اور غلط کی پہچان ہے نا بیٹا درہ سوچو یہ لمحے جو تم گوا رہے ہو یہ لمحے تو دوبارہ نہیں آئیں گے نا تمہارا بیٹا جب اس دنیا میں پہلی بار آنکھیں کھولے گا شاید اپنے باپ کو تلاش کرے بیٹا رشتے بنیں گے یا ٹوٹیں گے کل کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی پر یہ وقت چلا جائے گا یہ دوبارہ نہیں آئے گا آج سمرہ کو اور تمہارے بیٹے کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر رہے ہیں آ کر انہیں لے جاؤ اس وقت انہیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی ناک بلکل آپ پہ گئی ہے ہے نا امیر اس بات میں آکھے بہت کچھ کہہ گئی ایہوپ آپ نے مائن نہ کیا ہم نے سب کچھ پیک کر کے رکھا ہے آپ لینے آیا نا ہمیں میں تم سے کچھ نہیں کہا؟ میں سر اپنے بیٹے سے ملنایا.